سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع آداب سنہرہ تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر تلنگانہ میں بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا سابق ایم پی ویویک نے دیا استفاق کانگریس میں ہوئے شامل کیسی آر پر راہل گاندھی نے کی شدید تنقید ریاست کو لوٹنے کا لگایا انسا مجلس بی آرس اور کانگریس کو صرف اپنے اپنے خاندان کی فکر بی جے پی کے قومی ترچمان زفر الاسلام کا بیاند کانگریس کو ووٹ دینے سے دلالوں کا راج ہوگا قائم خمم زرے میں چیف منسٹر کیسی آر کا خطاب تلنگانہ بی جے پی کو آج اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس پارٹی کے سینئر لیڈر وہ سابق رکھنے پارلیمنٹ جی ویویک ونکٹ سوامی پارٹی سے استفاق پیش کر دیا گزشتہ چندینوں سے ویویک کے تعلق سے یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ وہ بی جے پی چھوڑنے والے ہیں لیکن انہوں نے کئی مرتبہ ان اطلاعات کو مسترد کر دیا تھا تاہم آج انہوں نے بی جے پی سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے استفاقہ مکتوب ریاستی صدر کشنڈرڈی کو روانہ کر دیا جی ویویک کو بی جے پی نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا انتخابی منشور تیار کرنے کے لیے کمیٹی کا چیئرمن مقرر کیا تھا تاہم انہوں نے بی جے پی کے تمام عہدوں سے استفاق پیش کر دیا ہے تلنگانہ ساتھنالو اندر ایمپیز اپڑو کڑڑو کٹ்ٹு کار کٹ்ٹு کار کٹ்ٹ لாடی تلنگانہ راوالان جب پی تلنگانہ سونیا گاندھی گارو تلنگانہ پڑجلو اید ایت تاہشی چچچارو داننی گرتی انچی تلنگانہ ایوडم جرگیند اندر گڑا انکو نر تلنگانہ اچھن ترواتا تلنگانہ باہو بڑھتوں دی منجی نڈستنجن جب پی اندر گڑا اید ای اونچہ رو کانی مانا جو سنو می تو میت سمجھ را لالو ٹی آر ایس پارٹی کی سی آر پارٹی کی سی آر کٹمم وائی پے پنج سنار گانی پرجلو کونگریس کی سینئر لیڈر راہل گاندھی تلنگانہ میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں آج انہوں نے ناغر کرنول زلے کے کلوہ کرتی میں انتخابی وجہ بھیری سے خطاب کیا راہل گاندھی نے تلنگانہ عوام کو دھوکا دینے اور بھاری رقم بٹورنی کا ریاست کی برسر اختدار بی آر اس حکومت پر الزام لگایا راہل گاندھی نے کہا کہ ایک راجہ اور اس کا پورا پریوار تلنگانہ پر راج کر رہا ہے انہوں نے ریاست کی ترقی کے لیے کونگریس کے حق میں ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے ایک طرف آپ کے چیف مینسٹر ان کا پریوار ان کے بھرشت منتری دوسری طرف کونگریس پارٹی اور تلنگانہ کی عام جنتہ گریب جنتہ کسان مزدور چھوٹے دکاندار ہم سب نے تلنگانہ کا سپنا لیکھا تھا سپنا تھا کہ تلنگانہ کی جنتہ اس پردیش میں راج کرے پچھلے دس سال تلنگانہ کی جنتہ کو پرے کر دیا گیا ہے اور ایک پریوار چیف مینسٹر کہلو راجہ کہلو ایک راجہ اور اس کا پریوار تلنگانہ پر راج کر رہا ہے سارے کے سارے دپارٹمنٹ پیسے والے دپارٹمنٹ تلنگانہ کی وزیرالہ کیسی آر زلے کھمم کے سرٹو پرلی میں بیاریس پارٹی کے پرجاہ شروعات جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے پر ریاست میں دلالوں کا راج قائم ہوگا وزیرالہ کیسی آر کی ریاست کی ترقی اور عوام کی فراب بہبود کے لیے بیاریس کو ہی ووٹ دینے اور سرٹو پرلی اسمبلی حلقے سے اس ونکٹ ویریہ کو بھاری اکسطریہ سے کامیاب بنانے پر زور دیا گیا کانگریس پارٹی اسمبلی انتخابات میں حکمران جماعت بیاریس پارٹی کے خلافے کانو کی مہم چلاتے ہوئے چیف منسٹر کیسی آر کو بے نقاب کر رہی ہے کیسی آر پر کالیش ورم پروجیکٹ کے تعمیر میں ایک لاکھ کرو روپیے کی بدنوانی کا الزام آئیت کیا گیا اب اس الزام کو انتخابی مہم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی مقامات پر کالیش ورم ایٹی ایم مشین کا آغاز کرتے ہوئے انتخابی مہم شروع کی گئی ہے اس ایٹی ایم پر چیف منسٹر کی تصویر کے ساتھ ایک لاکھ کرو روپیے کے سکیم کی تشہیر کی گئی ہے اور اس ایٹی ایم سے نکلنے والے کرنسی نوٹوں پر کیسی آر کی تصویر تباہ ہے اور اس پر کیسی آر کا نام کالیش ورم کرپشن راو درج ہے اور ان کرنسی نوٹس کو کالیش ورم کرپشن ریکٹ بینک کی جانب سے جاری کیا گیا اور اس سکیم کو اس صدی کا سب سے بڑا سکیم خرار دیا گیا ہے بی جے پی کے قومی ترجمان زفر الاسلام نے بی آرس حکومت پر شدید تنخید کی زفر الاسلام حیدرباد میں بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیسی آر منمو ہنسنگھ کی حکومت میں شامل تھے اسی لیے کانگریس اور بی آرس میں خفیہ ساز باز ہے انہوں نے چیف منسٹر کیسی آر پر ریاست کو لوٹنے کا الزام لگایا زفر الاسلام نے کہا کہ امائیم ہو یا پھر بی آرس یا کانگریس ان پارچیوں کو صرف اپنے ہی خاندان کی فکر لکی رہتی ہے ان سے ہم بات کرنے کوئش کریں گے سر آپ آپ الزام لگا رہے ہیں سیدھا سیدھا بی آرس پر اور جبکہ بی آرس کو اس راجی میں آپ ہی کی ٹیم بتایا جاتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بیک سے سپورٹ کر رہی گیا ہے دیکھیں یہ کانگریس پارٹی اور بی آرس کا اتحاس آپ سمجھتے ہیں کسی آر کہاں تھے پہلے کانگریس پارٹی میں تھے منتری کہاں تھے منوانسی کس گورنمنٹ میں تھے چود دو ہزار چودہ میں کس کے ساتھ وہ ویلائے کر رہے تھے اپنے پارٹی کا جو ساتھ جڑ رہے تھے پارٹی کانگریس میں مرش کر رہے تھے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں کیا انڈرسٹیننگ بنی کہ اپنے ایمیلے کو سپلائی کر دیتے ہیں اس لیے یہ پورا موڈل ایجنڈا ان کا کام کر رہا ہے یہ لوگوں گمراہ کر رہے ہیں حقیقت ہے کہ پریوار وادی پارٹی ہیں ان کا مقصد ہے دیش کو لوٹنا اور اپنے پریوار کو کسی رکشہ کو دھیان رکھنا اپنے پریوار کے ہیتوں کا دھیان رکھنا جنت کے ہیتوں کو درکنار کرنا سر آج آپ کی سیٹے جو ایمیلے کی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ڈیکلیرڈ ہونے والے ہیں کب تک یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں اس میں چرچہ ہوگی اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے دنیا کو آپ کے مادیام سے پتا چل جائے گا آپ کے اوپر جاسوسی کے عاروپ لگا رہے ہیں کہ آپ راجنیتاؤ کی جاسوسی کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایٹی منسٹر سب بیسلس باتیں ہیں اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ سید زفرول اسلام تھے جو صاف طور پر جاسوسی کے کیس میں بھی منع کر رہے ہیں اور بیارس پر بھی عاروپ لگا رہے ہیں کہ بیارس نے جو بھی گڑوندن تھا وہ پہلے کانگریس کے ساتھ تھا اس بار بی جے پی ان کو کوئی بیک سپورٹ نہیں پروائیڈ کر رہی ہے کیمرمن شیوہ کے ساتھ منصف ٹی وی کے لیے مونسو سنور ہیتر بار تلنگرہ میں اسمبلی انتخابات تیس نومبر کو ہونے والے ہیں اور اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے حکمنا بیارس نے اپنے ایک سو پندرہ امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور اسے دوران اطلاعات ہیں کہ بی جے پی کی تیسری فہرست کا بہت جلد اعلان ہو سکتا ہے بی جے پی سینٹرل الیکشن کمیٹی کا اجلاس آج شام چھے بچے منقض ہو رہا ہے جس میں مواقع امیدواروں کو قطیت دی جائے گی واضح ہے کہ بی جے پی نے دو فہرستوں میں ترپن سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے جبکہ باقی چھے سیٹوں کے لیے آج اعلان ہو سکتا ہے تلنگانہ بی جے پی کے ایک اہددار نے بتایا کہ پون کلیان کی جنر سینہ کو نو یا دس سیٹیں دینے کا منصوبہ ہے پون کلیان اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ان کی ملک واپسی کے بعد پارٹی کو دی جانے والی سیٹوں پر ہی فیصلہ لیا جائے گا کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بمشکل دو ہفتے کے بعد امرام مہنگور نے چہاشنبی کے روز ریاستی وزیر فنانس ریٹی حریش راو کی موجودگی میں بی آریس میں شمولیت اختیار کر لی مہنگور کے ساتھ ان کی اہلیا اور سابق کارپوریٹر لکشمی پسنا گور اور دیگر کئی قائدین نے بھی بی آریس میں شمولیت اختیار کی گور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بی آریس کے امیدوار تھے جنہیں کانگریس امیدوار دی صدیر ریڈی کے خلاف شکست ہوئی تھی جو بعد میں کانگریس کے دیگر ایمیل ایز کے ساتھ بی آریس میں شامل ہو گئے تھے تاہم گور نے بارہ اکٹوبر کو ٹی پی سی سی چیف ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی تاہم آج انہوں نے دوبارہ بی آریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے نلگنڈا کی رکنے اسمبلی وہ بی آریس پارچی کے امیدوار کیے بھوپال ریڈی نے نلگنڈا اسمبلی حلقے کے منسپل وارڈ رحمت نگر میں انتخابی مہم چلائی اس مواقع پر کیے بھوپال ریڈی نے عوام سے مراقعات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائے جانے والی تمام اسکیمات سے عوام کو واقف کروایا اور کہا کہ بی آریس تیسری مرتبہ اختدار پر آئے گی تو آسرا پینشن کو تین ہزار سورہ سے بڑھا کر پانچ ہزار سورہ کرے گی گیسرنڈر چار سو روپے میں دیا جائے گا اور تمام بی پی ال خاندانوں کو پانچ لاکھ روپے کا انشورنس دیا جائے گا رکنے اسمبلی کے بھوپال ریڈی نے کہا کہ نلگنڈا میں گدشتہ چار سالوں میں تیرہ سو کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا جو بہت جلد دو سال میں مکمل کر لیے جائیں گے انہوں نے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی آریس کو ووڈ دے کر کامیاب بنانے پر زور دیا تاکہ نامکمل ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا سکے اس انتخابی مہم میں خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا رکنے اسمبلی کے بھوپال ریڈی نے انتخابی مہم میں حصہ لینے والے خواتین سے اظہار تشکر کیا موسیقی موسیقی مہدک رکنے اسمبلی وہ بی آریس پارٹی کے امیدوار پدما دیوندہ ریڈی نے آج منسپل وات نمبر ایک اور انگباد وات نمبر تیس میں انتخابی مہم چلائی اس موقع پر رکنے اسمبلی پدما دیوندہ ریڈی نے گھر کر جا کر عوام سے ملاقات کی اور بی آریس حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائے جانے والے اسکیم سے عوام کو واقف کروایا اسمبلی حلقے کی ترقی اور عوام کی فلا وہ بہبود کے لیے بی آریس کو ووڈ دینے کی اپیل کی اسمبلی حلقے کی بی آریس پارٹی کے امیدوار پدما دیوندہ ریڈی اسمبلی حلقے کی امیدوار کے اوپیندر ریڈی نے کھمم رورل منڈل کے ستیہ نارائنہ پورم گاؤں میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اس موقع پر مقامی عوام نے کہ اوپیندر ریڈی کا شاندار استخبال کیا اور گاؤں کی ترقی کے لیے بی آریس کو ہی ووٹ دینے کی اپیل کی تلنگرہ حکومت کی جانب سے گاؤں میں کی گئی ترقی پر روشنی ڈالی گئی جبکہ مقامی عوام نے بی آریس کو ووٹ دینے کا بھی یقین دلایا تلنگرہ حکومت کی جانب سے گئی ترقی پر روشنی ڈالی گئی ترقی پر روشنی ڈالی گئی ترقی پر روشنی تلنگرہ حکومت کی جانب سے گئی ترمار مدتrenchہ حکومت کی جانب سے دلنگرہ حکومت complications North jednak خاناپور بی آرس پارٹی کے قائدی نے دوبا کا بی آرس پارٹی کے امیدوار وہ رکنے پارلیمنٹ کے پرباہ کر ریڈی پر کیے گئے حملے کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے قائدین انتخابات میں اپنی ناکامی سے خوف سے حملے پر اترائے ہیں خاناپور کے بی آرس پارٹی قائدین نے کہا کہ ریاست کی عوام اسملی کے انتخابات میں کانگریس کو شکست دیتے ہوئے انہیں بہتر سبق سکھائیں گے زلے خمم کے قادہ ریڈو گاؤں میں ایک مذہبی پروگرام کا انقاد عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں کانگریس پارٹی قائدین پی پرساد ریڈی اور ہرشہ ریڈی نے حصہ لیا جبکہ اس موقع پر انہوں نے متیالا گڑم گاؤں میں مدراش سنگم کے قائد یاتا سرینو کی رہائش گاہ پر مرقید کیے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی اور اسملی دخابات میں پی سرینواز ریڈی کی کامیابی کے لیے سخت جدوجہد کرنے کی ہدایت دی اس موقع پر حرانہ دھا بابو اور داریڈو سرپنچٹی سنگلو اینو گو ونکر ٹیڈی اور دیگر بھی موجود تھے تلنگانہ میں انتخابی سرگرمیاں اپنی اروج پر ہیں حلقی امیدہ کی کانگریس امیدوار روحیت راو کی اہلیہ شیوانی نے انتخابی محیم میں برچڑ کر حصہ لیا انہوں نے تارک رامر آنگر آٹی سی کالونی گاندھی نگر آجینگر علاقوں میں گھرگر جا کر عوام سے ووٹ مانگی اسے دوران انہوں نے کانگریس کی جانب سے مطارف کروائی گئی چھے گارنٹیز اسکیمز کے بارے میں بھی لوگوں کو جانکاری فراہم کی سابق سی الپی ریڈر آنج جہانی پی جناردن ریڈی کی دختر وہ خیرت آباد کانگریس پارٹی امیدوار پی بی جائے ریڈی نے ان کو خیرت آباد سے ٹیکٹ دینے پر پارٹی کے قومی صدر ملکار جن کھرگے راہل گاندھی تلنگانہ صدر پردیش کانگریس ریون تریڈی اور دیگر سے اظہار تشکر کیا کہا کہ خیرت آباد اسمبلی حلقہ کانگریس پارٹی کا گھر رہ چکا ہے ان کے والد آنج جہانی پی جناردن ریڈی نے اس حلقے سے نمائندگی کی ہے ویجائے ریڈی نے کہا کہ بی آر اس کے دور میں اس حلقے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے کانگریس کو ووٹس دے کر کامیاب بنانے پر زور دیا گیا جو ہم کو کینڈیٹ ڈیکلیئر کر گیا ہے اس کے لیے ہم ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ریون تریڈی صاحب کو بٹیوی کرمارکہ جی کو اور ہمارے کومٹریڈی وینکٹریڈی صاحب کو سونیا گاندھی راہل گاندھی جی اور ہمارے پریزیڈنٹ ملکار جن کارگے کو تہدیل سے شکریہ دہ کرتے ہیں کیونکہ کھیرت آباد کانسٹینسی کانگریس کا گھر تھا جب پی جار صاحب تھے ہر گھر میں کانگریس کی جنڈا لے رہا تھا اور سرویز بھی انہوں ہر گھر کے لیے کرے تھے ایک بیٹے جیسا ایک بڑے بائی جیسا ہر گھر کو قدمت کرے ان کے بعد ہم پولٹکس میں آئے کہ ان کا سرویز آگے لے کے جائے ان کے جیسا پبلک کا عوام کا سیوہ کریں حیدرباد دسٹرک الیکشن آفیسر وہ جی ایم سی کمیشنر رونالڈ روز نے سیاسی جماعتوں کی نمائندوں سے کہا کہ وہ انتخابی ذابطہ اخلاق پر سختی سے کاربند نہیں ہو دوسری جماعتوں کے پولیسیوں پروگرام ماسی کے ریکارڈ اور کارکردگی پر تنقیدوں سے احتراز کریں رونالڈ روز آج جی ایم سی ہٹکوارٹر میں ڈپٹی الیکشن آفیسر اندیب درشیٹی اور سیاسی جماعتوں کی نمائندوں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اداکارہ وہ سابق ایم پی اور بی جے پی لیڈر ویجے شانتی نے اپنے سیاسی کیریئر پر جذباتی رد عمل دیا انہوں نے تبصرہ کیا کہ ان کے پچیس سال کے سیاسی سفر نے تب اور اب تنازیات کو جنم دیا انہوں نے کہا کہ وہ اس طورتحال کا سامنا کر رہی ہیں حالانکہ وہ کبھی کسی اہدے کی خواہش نہیں رکھتی تھی اور اب بھی ایسا نہیں سوچتی انہوں نے کہا کہ میری آج کی لڑائی کے سیار خاندان کی لوٹمان اور تلنگانہ کے لئے جدوجہد کرنے والے شہیدوں کو نظرانداز کرنے والوں کے خلاف ہے ورنگل ایسٹ اسمبلی حلقے کے بلدی واج بیالیس میں بی جے پی کے امیدوار ارابلی پردیپ راو نے انتخابی مہم چلائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ورنگل ایسٹ کے عوام کو مقامی عوامی نمائندوں اور حکمراروں کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے پردیپ راو نے ورنگل ایسٹ کے عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے بی جے پی کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے پر زور دیا جلسٹ کے پپکوٹا مہ اندر نی مہیل اللہ سوئی موپادی گلپی جا رکھو لککو ناوک کر دوچے پریشنا ملوشکرا جا رکھو لککو ناوک کر دوچے پریشنا ملوشکرا میدک میں بی جے پی قائدین کا ایک اجلاس منقی دوائیس اجلاس میں زلہ صدر جی سری نواز اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر بی جے پی زلہ صدر جی سری نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ساڑھے نو سالوں کے دوران میدک میں کوئی ترقی نہیں ہوئی نظام باش یوگر فیکٹری کی بحالی اور رنگ روٹ کے کاموں کو پورا نہیں کیا گیا بی آر ایس اور کانگریس کی جانب سے انتخابات میں جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ترقیق کے لیے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی موسیقی 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 موسیق موسیقی موسیقی ملتا ہے موسیقی کاروان ایم پارٹی کے رکنے اسمبلی کوسر مہیدین نے کاروان اسمبلی حلقے کے مہین پہلوان محبوب کالونی ڈیویجن کی عوام کے ساتھ ایک اجلاس منقض کیا اس موقع پر انہوں نے اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے مجلس کو ووٹ دینے کی اپیر کی مقامی عوام نے مجلس کو ووٹ دینے کا بھی یقین دلایا تاندور بی سی سنگم کے لیڈر وہ قومی ایگزیگیٹیف کمیٹی کے رکن کندکوری راج کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے اسمبلی اندخوات میں بی سی تبخی کی تائد بی آر ایس پارٹی کے امیدوار وہ رکنے اسمبلی پائلٹ ٹوہی ترڈی کو رہے گی انہوں نے کہا کہ بی سی سنگم کے قومی صدر آرک رشنیہ ہدایت پر بی سی سنگم کی جانب سے بی آر ایس پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ راج کمار نے رکنے اسمبلی پائلٹ ٹوہی ترڈی کی جانب سے دو ایکر ارازی پر بی سی انٹیگریٹڈ امارت کی تعمیر کے لیے دو کروڑ روپیے مختص کرنے پر خوشی کا اظہار کیا راج کمار نے کہا کہ بی سی سنگم کے قومی صدر آرک رشنیہ نے بی آر ایس پارٹی کے رکن قانون ساز کانسل قویتہ سے ملاقات کرتے ہوئے خواتین ریزرویشن بل میں او بی سی کے لیے بھی ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا جس پر قویتہ نے مرکز پر دباؤ بنانے کا تیہ خون دیا 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 مطالقہ حکام کی مطابق تلنگانہ میں انتخابات کے پیش نظر کی جا رہی چکنگ کے دوران نقدی سونا شراب اور دیگر چیزوں کی زبطی چار سو کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے چکنگ کے دوران گزشتہ دن سولہ اشاریہ ایک چھے کروڑ روپے سے زائد کی نقدی سونا اور شراب زبط کیا گیا حکام نے انکشاف کیا کہ اس طرح اکٹوبر سے اب تک چار سو بارہ اشاریہ چار چھے کروڑ روپے زبط ہوئے ہیں اسے ملک میں قلیل مدت میں سب سے زیادہ زبطی سمجھا جا رہا ہے تلنگانہ میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پوری انتخابی عمل کے دوران نقدی اور سونے کی کل زبطی صرف ایک سو تین کروڑ روپے تھی جبکہ متعلقہ اداروں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھ ہی نو اکٹوبر کو انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہونے پر چیکنگ شروع کی تو بیس کھنٹوں کے دوران پانچ اشاریہ چھے سیور کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی ضبط کی گئی ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر تلنگانہ میں بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکہ سابق ایم پی ویویک نے دیا استفاق کانگریس میں ہوئے شامل کیسی آر پر راہل گاندھی نے کی شدید تنخید ریاست کو لوٹنے کا لگایا ایل سام مجلس بی آر ایس اور کانگریس کو صرف اپنے اپنے خاندانوں کی ہے فکر بی جے پی کے قومی ترجمان زفر الاسلام کا بیان کانگریس کو ووٹ دینے سے دلالوں کا راج ہوگا قائم کھمم زلے میں چیف منسٹر کیسی آر کا خطاب اور اسے کے ساتھ ہی نیوز بلیٹین سنہرے تلنگانہ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع